میں بتاؤں کتنی شان والے ہیں میں نے کہا تھا ماں کے پیٹ سے ولی ہیں سرکار غوصے پا بلکہ عالم ارباح سے ہی ولی ہیں غوصے پا بات سمجھنا میری تو ایک بزرگ گزر ہوا پہلے کہ بزرگ بڑے اچھے تھے بچوں کو سلام کر کے گزرتے تھے آج اگر امام سلام نہ کرے متولی کو اگلے دن چھٹی ہو جاتے ہیں سلام نہیں کر کے گیا بشتر بندبادو بھائی اس کا سلام نہیں کیا مجھے چار آدمی بیٹھے تھے نکل کے تو وہ جا رہا تھا یہ سوچ ہے مگر وہ اللہ والے کیسے تھے بچوں کو سلام کر ڈالا بھئی اگر کوئی دکت ہو تو مہربانی کر کے بتا دے ہاں توجہ کیجئے ذرا گزر کے جا رہے تھے سلام کیا سارے بچوں نے کہا والیکم السلام میرے غوص نے دو مرتبہ کہا والیکم السلام والیکم السلام بات سمجھ میں آئی یا تو بہت اچھی عاد ہے آپ کو یا پھر سمجھ میں نہیں آئی لیکن اگر بہت اچھی عاد ہے تو میں نے کہا تبرکت کے واسطے لیکن بتانا میں یہ چاہتا ان کی زندگی دیکھئے بزرگ سلام کر رہے ہیں بچوں کو سب نے کہا والیکم السلام والیکم السلام میرے غوص پاگ نے جب دو مرتبہ جواب دیا نا تو وہ بزرگ ٹھہر گئے وہ بھی ولی تھے جب ٹھہر گئے نا فرمانے لگے بیٹے میں نے بچوں کو سلام کیا سب نے ایک بار جواب دیا بیٹے تم نے دو بار جواب کیوں دیا سرکار غوص پاگ فرماتے ہیں بابا جائیے آپ اپنا کام کیجئے ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے یہ کوئی زیادہ عمر کی بات نہیں ہے یہ بس تقریباً تین چار سال کی عمر کی بات ہے وہ آئے بزرگ انگلی پکڑ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے بیٹے جب تک بتاؤ گے نہیں جاؤں گا نہیں وجہ کیا گئے اللہ اکبر سرکار غوص پاگ نہیں ہوں چہرہ دیکھا مسکرائے بابا جی بیٹا پوچھو گے کہا ہاں انگلی پکڑ کے وہاں لائے جہاں پہ اونچا سا ٹیلہ تھا اس کے بعد فرماتے ہیں وہ آپ کو بستی نظر آ رہی کہا ہاں کا وہ گھر نظر آ رہے کہا ہاں کا یاد کیجئے کہ آپ آج سے تقریباً چار سال پہلے اس بستی کے پاس سے گزرے بستی سے گزرے تھے کہا ہاں گزرا تھا کہا اس سامنے والے گھر سے بھی گزرے تھے کہا ہاں گزرا تھا کیا آپ نے اس گھر کے دروازے پہ سلام کیا تھا کہا ہاں کیا سوچ کے سلام کیا تھا میں نے یہ سوچ کے سلام کیا تھا سیدوں کا گھرانہ ہے کچھ دعا لے کے چلا جاؤں اللہ وکبر سرکار کو اسے پاک فرماتے ہیں جب سلام کیا تھا تو کوئی جواب ملا تھا کہ نہیں بیٹے کوئی جواب نہیں ملا تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ بتاؤ سیدوں کے گھر سے دعا تک نہ مل سکی کہہ اتنا خیال آیا تھا کہاں آیا تھا اللہ اکبر جیسی کتنا سنانا ہوں بزرگ نے کہنے لگے بیٹے تمہاری عمر کتنی ہے کہا بابا یہ نہ پوچھ عمر کتنی ہے کہا بیٹے پھر بتا تمہیں کیسے بتا سرکار ہو سے بات فرماتے ہیں بابا یاد کرو جب آپ اس دروازے سے گزرتے اس وقت عبدالقادر ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا اور جب تم نے سلام کیا تھا تو میں نے اپنے کانوں سے تمہارے سلام کا جواب سلام سنا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں تمہارے سلام کا جواب دے دوں لیکن بورا مجھے دوسرا خیال آیا اگر میں نے جواب دے دیا تو میری ماں ڈر جائے گی کہا حضرت جی ماں کے ڈر سے میں نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا تھا اتنا سننا تھا وہ بزرگ حیرت سے دیکھنے لگ جاتے گئے سرکار ہو سے پاک فرماتے گئے اب سن لیجئے حضرت ایک سلام کا جواب تو اس دن دیا ہے جو تم سیدوں پر قرض کر کے گئے تھے اور ایک جواب آج کا دیا ہے جو آج کو محفل پر سلام کرتے جا جاتے ہیں